عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملائشیا کے سابق وزرعظم نجیب رزاق پر ایک عرصے سے چلنے والے بدنوانی کے مشہور مقدمے کے فیصلے میں انہیں بارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ملائشیا کی سابق وزرعظم نجیب رزاق پر ملائشیا برہیٹ ڈیولپمنٹ کے سرکاری منصوبوں میں کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے تھے جس کیس کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے ان پر فردہ جرمات کی ہے تاہم سٹھ سٹھ سالہ رجیب کو حکم امتنائی پر آزاد قرار دیتے ہوئے انہیں اپیل کا حق دیا گیا ہے سابق ملائشیا وزرعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے ون ایم ڈی بی سے وابستہ ایک کنسورشیم آر ایس آئیر سی رنیشنل سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ایک عرب ڈالرز منتقل کیے تھے اور ان پر کرپشن کے ساتھ الزامات بھی ثابت ہو گئے ہیں ہنپور ہائی کورٹ نے نجیب رضاق پر چار کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کا جنمانہ اور بارہ برس کی سزا سنائی ہے جبکہ ان پر اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات بھی آکے گئے ہیں ان پر الزام ہے کہ سکنڈل میں نجیب رضاق نے براہراز کردار ادا کیا ہے عدالتی فیصلے کے بعد نجیب رضاق نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں کیونکہ صرف ایک جج نے ہی فیصلہ دیا ہے اور اپنی نیک نامی ثابت کرنے کے لیے انہیں ابھی اپیل کا حق حاصل ہے دوسر جانب عدالت کے باہر سابق وزرعظم کے حامیوں کی بڑی تعداد جمع تھی جنہوں نے ان کی حق میں نعرے بازی بھی کی تھی موسیقی